یہ ہے کلاؤک ٹاور اور اس کے ارد گرد ہیں آٹھ بزار جس کی میں آپ کو کرانے والا ہوں سیر یہ ہے کیسری گیٹ ایٹی نائنٹی سیون میں یہ بنایا گیا تھا ہلو ایفریون ویلکم بیک تو میر یوٹیب چینل سو فائنلی میں پہنچا گا اپنے ہوم سیٹی اپنے ہوم لیڈ میں سب سے پہلے لندن گھوم رہا تھا لندن گھومنے کے بعد میں کیا تھا دوبائی دوبائی گھوما اور دوبائی اور لندن سے مجھے بہت ہی انڈیان اور بریٹیس سسکرائبر ملے ہیں اس لئے ابھی میں سٹارٹ کروں کا ٹور اپنے سٹیٹی اسٹاریک سٹیٹی کیونکہ یہ دیکھیں میری بیک سائیڈ پہ ایک لاؤکڈ آور ہے اس کو میں آپ کو دکھانے والا ہوں یہ دیکھیں یہ لاؤکڈ آور ہے تو یہاں سے سٹارٹ کریں گے یہ بہت ہی سٹاریک ہے بہت ہی سٹاریک ہے کیونکہ یہ نائنٹین زیرو فائی میں بنایا گیا تھا نائنٹین زیرو فائی میں یہ کمپلیٹ ہوا تھا اور یہ سر جیمز لائل سر جیمز لائل کے نام پہ یہ سٹیٹی بنایا گیا تھا اور وکٹیوریا جب یہاں پہ آئی تھی تب ہی یہ تعمیر کیا گیا تھا سو اس کا میں آج آپ کو کمپلیٹ اوبر کرانے والا ہوں اور یہ بریٹیس فلیک جو تھا بریٹیس فلیک نے ترس پہ یہ سٹارٹ کیا گیا تھا اور اس کے آٹھ بزار ہیں سو اس کو میں آپ کو کمپلیٹ گھوپانے والا ہوں آپ نے میری ویڈیو کو سکرپ نہیں کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور یہ پورا ایک بزنس ہب ہے یہ فیصل آباد سٹی اس کو منچسٹر اور فیصل آباد منچسٹر بھی کہا جاتا ہے پاکستان کا سو ہم نے میری ویڈیو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھنی اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور میرے آنے والی ویڈیو کو بھی دیکھنا ہے سو میرے چینل پر بہت سے انڈیانز ہیں انڈیانز کے لیے تو بہت ہی انٹریسنگ ویڈیو ہوگی کیونکہ جو انڈیانز یہاں پہ شکھ اور انڈیانز گھومنے آتے ہیں ان کو جو فیصل آباد میں لائیبور میں جگہ کا نہیں پتا ہوتا ہے تو وہ یہی میری ویڈیوز دیکھیں گے اور ان کو میں کمپلیٹ ٹوور کراؤں گا اپنے سی بی کا ایک آن کو ان سے جگہ پہ جانا کہا گھومنے اس کے پاس لہو اور جہاں جاں جاؤں گا میں کو کمپلیٹ ٹوور کروانے والا اور یہ ہے کلوک ٹاور یہ دیکھیں کتنا ہی خوبصورت ہے یہ بھی بریٹی سٹائل کا ہے اور بریٹیس نہیں بنایا تھا اور یہ دیکھیں جی یہ لکھا ہوا ہے ہندی میں لکھا ہوا ہے سو ہندی والے انڈیانز آپ لوگ پڑھیں کیا لکھا ہوا مجھے سمجھنی آری اور اس سے آگے چلتے ہیں ہوں گھما کے یہ اردو میں لکھا ہوا ہے ملکہ وکٹوریا تیسرہند کی یاد میں یہ ابادی پیر خان کے بشندوں نے یہ کنٹہ کا تمہیر کروایا اس کی ہجری ڈیٹ لکھی ہوئی ہے اور انگلیس میں لکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے انگلیس میں لکھا ہوا ہے دس کلوک ٹاور ہوا ہے یہ دیکھیں یہ نائنٹین زیرو تری میں بنایا گیا تھا یہ دیکھیں بڑا ہی زبردست ہے اور آپ کو تھوڑا سندر سے بھی وزیٹ کرواں دیکھتا ہوں یہ دیکھیں اندر سے گھنٹہ گھر اندر سے یہ سیڑھی ہیں اپر جانے کے لیے اور یہ اس کے اڑد کرد آٹھ بزار ہیں یہ جو بریٹیش فلیگ ہیں یہ بریٹیش کے فلیگ کو دیکھ کر یہ کھنٹہ کر بنایا گیا تو اور اسی کے لیے آٹھ بزار بنایا گیا تھے ایک دو اور یہ تین اور یہ چار اور یہ پانچوہ ہیں اور یہ چھٹا اور یہ ساتوہ اور یہ دیکھیں رش کتنا زیادہ ہے یہ فیصلہ باد کا مین سینٹر پوائنٹ ہے اور یہاں پہ لوگ شاپنگ کرنے آتے ہیں سو آپ کو میں ایک ایک بزار گھومانے والا ہوں سو آپ نے میری ویڈیو شودو سے لے کر اینڈ تک دیکھنی ہے سو چلتے ہیں آپ ایک ایک بزار میں اور آپ کو بتاؤں تو یہاں پہ کیا کیا ملتا ہے اور ایک ایک چیز آپ کو دکھانے گا سو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے بزار سے یہ دیکھیں جی یہ کچیری بزار ہے فیصل آباد کا یہ فیصل یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو کمپلیٹ موبائل کی مارکٹ مل جائے گی یہ کمپلیٹ موبائل کی مارکٹ اسی بزار میں ملے گی اور پورے پاکستان سے اور بہت سے جگہ سے لوگ یہاں پہ شاپنگ کرنے آتے ہیں اور یہ ایک طرح کا منچسٹر ہے بہت ہی زیادہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ رش ہے یہ دیکھیں جی یہاں پہ آپ کو موبائل کی موبائل بہت زیادہ موبائل کی شاپ ملے گا اور یہ اس طرح کے جتنے بھی آٹھ مزار ہے اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے چیزوں پہ یہاں پہ کون کون سی چیزیں ہوں گی اور یہ موبائل کی موبائل کا مزار ہے سو دوسلے کے انٹر تک دکھاتا ہوں اس کو آپ میں اور کمپلیٹ تو دکھا نہیں سکوں گا ویڈیو بہت لمبی ہو جائے لیکن آپ کو دکھانا پڑا ہے کیونکہ میرے چینل میں بہت سے انڈینز بھی ہیں بہت سے بریٹیش بھی ہیں یوئی والے بھی ہیں اور یہ دیکھیں جی اتنا رش ہے یہ دیکھیں آپ کو موبائل کے برینڈ کے نیم نظر آ رہے ہوں گے انٹلیکس ویوو ایم آئی سیمسونگ اور اس طرح یہ دیکھیں یہ پورا بزار یہ کمپلیٹ بزار جو ہے یہ پورا موبائل کا اور اگر آپ نے موبائل لینے آنا ہے فیصل آباد میں تو آپ کو آنا ہوگا کہ چہری بزار میں بہت سے 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 ب ایسے لگتا کہ صرف لوگ دنیا موبائل لینے ہی آ رہی ہے انڈیا آپ لوگوں نے میرا چینل پروپر سسکرائب کرنا ہے اور لوگوں تک شیئر کرنا ہے جو انڈیا پنجاب سے اور انڈیا سے گھومنے آتے ہیں ان کے لیے تو سپیشل ویڈیوز میں بنا رہا ہوں تاکہ میری ویڈیوز دیکھیں اور ساتھ ساتھ ان کو ایک چیز کا پتہ لگے گا اور دیکھیں ان پہ ان میں کوئی ہسٹورک بیلڈنگ ہوگی آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا ہسٹورک بیلڈنگ ہو ایک سامنے نظر آ رہی ہے اور یہ دیکھیں جی مجھے کمپلیٹ کچھری بزار جو موبائل کا بزار ہے اس سیٹ سے اب سٹارٹ کروں گا نیکسٹ بزار کو اور یہ دیکھیں جی جوتے بھی لگے ہوں میں ہیں سشتے والی جوتے یہ ٹیکنو اور یہ دیکھیں جی کوئی ہسٹورک بیلڈنگ یہ ہے اور یہاں پہ لوگ بلکل نہیں دیکھتے کیسے بائک چلانی میں تھکنے والا بھی تھا دو دفع اور یہ دیکھیں جی آپ کو یہاں پہ کمپلیٹ موبائل 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 اور موبائل کی شاپ نظر آئیں گے سو آپ نے موبائل لینے آ رہا تو فیصل آباد کے کچھری بزار میں آنا ہے اور یہاں پہ آپ کو ہر طرح کی موبائل مل جائے گا آئی فون سامسنگ با دیکھیں جی یہ سامسنگ کے بھی شاپ ہے اور یہ سپارک ٹیکنو انفینکس سیلیکٹو ٹیکنو ہر طرح موبائل اور یہ دیکھیں کہ مننگ گرام بھی یہاں پہ ہے آپ کو مل جائے گی آگے بہت زیادہ رش ہے سو یہ کچھری بازار آپ نے گھوم لیا اب دکھاتا ہوں چلتے ہیں دوسرے بازار میں اور یہ دیکھیں آپ کو لوگٹ آگا اور آپ کو یہاں سے نظر آ رہا ہوگا تو ابھی چلتے ہیں دوسرے بازار میں چنیوڑ بازار میں یہ دیکھیں جیسے کہ یہاں پہ چیزیں لگیں آپ کو پتہ لگتا جائے گا یہ بازار کونس ہے یہ دیکھیں یہاں پہ جیکٹس بلینکٹ اور اس میں یہ چنیوڑ بازار جو ہے بسکلی اسی طرح کا مکس مارکیٹس میں یہ دیکھیں جی یہاں پہ بلینکٹ وغیرہ جیکٹس اس کے بعد آگے میڈیسن میڈیسن جتنے بھی ہالسائر پہ میڈیسن ملتی ہیں وہ اسی بازار میں ملتی ہیں اور بوسلی کلین اسی بازار میں ملتے ہیں اور یہ دیکھیں جی ہر طرح کی ایمپورٹنینڈ لوکل جیکٹس یہی سے ملے گی اور بہت ہی بہت ہی سستی اور ریزنیبل ریٹ میں مل جاتی ہیں اور یہ دیکھیں جی جاپری گروسٹ والی ہیں یہاں پہ گروسٹ اور یہ دیکھیں اندر اندر بھی بہت بازار ہیں یہ دیکھیں یہ پورا یہ چنیوڑ بازار ہے بہت لمبے لمبے بازار ہیں اور اگر آپ نے شاپنگ کرنے آنا ہے تو سپیشل آپ نے گھنٹا گھر آ جانا ہے اور گھنٹا گھر میں آپ کو ہر چیز ملے گی یہ دیکھیں لوگوں کے دیکھانے اور ہر چیز یہ دیکھیں یہاں پیپر مارکیٹ اور یہ دیکھیں جی یہ کلین ہے یہ چٹائیاں ہیں مسجد میں بچانے کے لیے اور کچھ جوتوں کے بھی دیکھانے ہیں اس کے اندر یہ تھوڑا مکس اپ یہ ہے اور آگے تقریباً ہاف بازار کے بعد یہاں پہ آپ کو میڈیسن کی شاپس ملنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ یہاں پہ اگر لوگ ہالسل پہ ہالسل پہ میڈیسن لینے آتے ہیں جتنے بھی میڈیکل میڈیکل سے ریلیٹیڈ ہے وہ سبھی یہاں پہ لوگ آتے ہیں یہاں پہ میڈیسن لینے ہالسل کیلئے سو وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑا آگے جانا پڑتا شروع شروع میں یہ اس طرح کی دیکھیں کلین چٹائیاں اور بلینکیٹ جائے نماز یہ تقریباً جتنا بھی یہاں پہ ہالسل پہ ہالسل پہ چیزیں ملتی ہیں یہ دیکھیں سامنے آپ کو لکھا رہا پنجاب ہمیوپیتک سٹور سرتی کافی ہے جدہ انٹرنیشنل پلاسٹک سٹور یہ دیکھیں ہاف ہاف جو ہے نا ہاف ماہ ہے بزار وہ اسی طرح ہے اور آگے آگے سٹارٹ ہو جائے گا میڈیسنل ریلیٹیٹ کمپلیٹ وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ یہ بینر اس لیے زیادہ لگے ہوا کیونکہ الیکشن آرہے ہیں تو الیکشن بجائے سے لوگ اپنی پبلیسٹی کر رہے ہیں اور پبلیسٹی ہوگی تو سبورٹ ملیں گے اسی لیے یہ رکھیں ہارس میڈیسن کمپنی اور اسلامی ہمیوپیتک یہ دعا کرنا پاکستان میں نام چلتے ہیں نا میڈیسن کمپنی اس طرح کے آگے یہ دکھیں آگے یہ فارم ایسیز یہ رکھیں ماسک ہر طرح کے آگے میڈیسن آپ کو یہی سے ملے گی تو اگر آپ نے میڈیسن لینی ہے تو آپ نے چنیوڑ بزار میں آ جانے یہ دیکھیں یہ ستاری شاپس کتنی بھی شاپس ہیں ہمیوپیتک سٹور دعا کھاننا الوپیتک کتنی بھی میڈیسن آپ کو یہی سے ملیں گے دیکھیں رشت بہ جا رہا ہے میں کتنی دفعہ ٹھکنے سے بچا ہوں یہ دیکھیں دعا کھانے اور اس طرح یہ چنیوڑ بزار ہیں یہ مکس اپ ہے کچھ میڈیسن اور کچھ اور چیز ہیں سو اب چلتے ہیں تیسر بزار میں آپ کو یہاں پہ سرجیکل کا بسمان مل جائے گا امان سرجیکل اور زہیر سرجیکل ہر طرح کا بسمان یہ دیکھیں آپ کو مل جائے گا یہاں پہ وہ بھی ہول سیل پرائس پہ اب آپ کو میں دکھاؤں گا تیسرا بزار امی پور بزار اور اس کے سٹارٹن میں منہ دال چاول اور بخاری فیبریک ہے اس میں بھی سٹارٹن میں کلین اور یہ دیکھیں ہوم ڈیکوریشن کے لیے فیبریک یہ دیکھیں یہ رومز کے لیے پڑھتے جوتے ہیں یہاں پہ آپ کو یہ مل جائیں گے اور اس میں کیا کہتے ہیں سٹیشنری اس کی چاپس مل جائیں گی اس میں اتنا زیادہ رشن نہیں آئے لیکن سٹارٹن میں یہ دیکھیں یہاں پہ شادی ریا کے لیے بھی یہاں سے آپ کو بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں اور یہ دیکھیں اندھر بھی کلینز ہیں لیکن لیکن آپ کو میں نے پہلی بتایا سٹیشنری کی یہاں پہ بکس اور شادی کارڈ بھی یہاں سے تیار کروائے جاتے ہیں اور دیکھیں یہ شادی کی چیزیں ہیں شادی کے لیے مہندی کے لیے جو سمان لوگ پرچیز کرتے ہیں وہ بھی یہاں سے ہی ملتا ہے کارڈ بنوانے ہوں بکس پرچیز کرنی ہوں اور کوئی بھی کسی قسم بازیت ہے شادیوں کی پلیکٹیں بھی یہاں سے آپ کو مل جائیں گی یہاں تو رش بہت ہے چور بہت ہے سوری دیکھیں شادیوں کے لیے پلیکٹیں بھی یہاں سے مل جاتی ہیں یہ دیکھیں پرنٹنگ یہاں پہ کارڈ تیار کیا جاتی ہیں اور یہ دیکھیں یہ مہندی کے لیے بہت بہت اچھی چیزیں ہیں یہ چیک کریں اسی طرح یہاں پہ کمپلیکٹ پرنٹنگ کا سمان مل جائے گا پرنٹنگ بھی یہاں ہوتی ہیں چیزیں اور ہر بزار میں بینک بھی آپ کو مل جاتا ہے یہ بزار میں اتنا یہاں پہ ہر طرح کے بکس بھی ملتے ہیں امی پور بزار میں اگر آپ نے بکس پرچیز کرنی ہے تب بھی آپ نے امی پور بزار آنا ہے بکس ڈائریز پینسل ہر طرح کی سٹریشن کا سمان پیپر اور شادی کی چیزیں جیسے شادی پیاں پہ سمان یہ دیکھیں پلیئرز اور یہ دیکھیں ہوم ڈیکوریشن کے لیے شادی پیاں پہ جو چیزیں ہوتی ہیں اور سٹریشنری کا سمان یہ دیکھیں سپورٹ کا سمان بھی یہاں سے مل جائے گا سو یہ امی پور بزار ہے جو تیسرا بزار آپ کو میں نے کمائے ہے اور یہاں پہ آپ کو یہ سامنے امام بار کا مل جائے گی اور اب اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا چوتھا بزار اور یہ چوتھا بزار بہانہ بزار اور یہ لیڈیز کا مشہور بزار ہے جہاں پہ صرف لیڈی چھوپنی کرنی آتی ہے اس میں انار کلی بھی انار کلی بزار بھی اور یہ کمپلیٹ وومن کا بزار ہے اور یہ دیکھیں یہ سٹارٹ ہی لیڈیز ڈریسز سے ہوتا ہے اور یہ دیکھیں جی اگر لیڈیز نے شاپنگ کرنی ہے اپنے لیے تو بہانہ بزار میں آنا ہے یہ دیکھیں جی یہاں بھی آپ کو لیڈیز لیڈیز کی شاپنگ ملے گی اور اس کے اندر انار کلی بزار بہت ہی فیمس بزار اور بانو بزار دونوں بزار ہیں جو بھی لوگ شادی کرنا جا رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں کتنے زیادہ کپڑے ہیں لیڈیز کے جو شادی کرنے والے ہوتے ہیں جن کے شادی ہو رہی ہوتی ہے اور ان کے فیملیز جتنے بھی لوگ ہیں یہاں ہی پہ شاپنگ کرنے ہوتے ہیں یہ دیکھیں جی یہاں پہ یہ بہانہ بزار جیتنا بھی ہے وہ کمپلیٹ صرف اس کو کہہ سکتے ہیں پورتان کا بزار تو اس میں مین جو بزار ہے انار کلی بزار ہے اور کیا کہہ رہے تھا میں نے پہلے بھی بتایا تو میرے پھر بھول گیا بانو بزار صوری بانو بازار ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو کمپلیٹ ہر چیز عورتوں کی مل دی ہے یہ دیکھیں بار بار لیڈیز ڈریسز آ رہے ہیں اور اس کے اندر کچھ الیکٹرونک شوپس بھی ہیں اگلا آپ نے الیکٹرونک شوپنگ کرنی ہے جیسے فینس سوچیز اور ڈیفرنٹ چیزیں وہ بھی بیچ میں یہاں پہ ہے لائٹس لائٹس اور کچھ شوپس وہ بھی اس کے اندر ہیں دیکھیں رش بہت یاد ہے آگے آج ویسے بھی سنڈے ہیں اور سنڈے کو تو لوگ فلی شوپنگ کرنے آتے ہیں اور آپ کو ایون کے پورا سال اسی طرح رش ملتا ہے اور عید کے دنوں میں یا کوئی جب تہوار آتا ہے تو ان دنوں پہ یہاں پہ پاؤں رکھنے کے لیے جگہ نے ملتی ایون کے فلی فل آف لیڈیز بزار لیکن کچھ شوپس دیکھیں ابھی بیٹھ ہیں اور یہ ہے جلندر فیش والے یہاں کے فیش سب سے مشہور ہے اس کے بھی آپ کو میں کمپلیٹ ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا اور کمپلیٹ اوہر کرواؤں گا اور یہ دیکھیں جی شادی بیعہ کے لیے آگے آ رہے ہیں تھوڑا رش بہت زیادہ ہے شادی بیعہ کے لیے جو مال آئے ہیں اور ہار پینائے جاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے سٹارٹ ہو رہے ہیں وہ لٹکے ہوئے ہیں اور اتنا رش بزرنے کی جگہ نہیں ہے اوہ تھوڑا ادھر سے موون کرتے ہیں اوہ بھائی توک نہ لینا ادھر سے موون کرتے ہیں یہ دیکھیں جی شادی بیعہ کے لیے یہ بیگس بھی ملتے ہیں یہاں پہ فرنیچر کا سمان بھی یہاں پہ ملتا ہے اور رش سے نکل گیا ہوں دوبارہ مین پہ آ جاتا ہوں اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ سوہ سے پکوڑے یہاں پہ فریشمنٹ بھی ہو جاتی ہے اور یہ آگے دکھاتا ہوں یہ پہنچ رہا ہوں دیکھیں یہ بچوں کے بھی شادی بیعہ کے لیے سوٹ اور یہ آگے جی بانو بزار یہ دیکھیں سامنے منشن بھی کیا گیا ہے بانو بزار یہ دیکھیں یہ انار کلی یہ لکھا ہوا ہے سٹریٹ نمبر فور انار کلی اور یہ دیکھیں یہ پوری لیڈیز مارکیٹ ہے اور اس سائٹ پہ بانو بزار ہے جنہوں نے اپنے برات اور ولیمے پہ لوگ ڈریس بناتے ہیں وہ اسی بزار میں آتے ہیں اور یہی پہ آرڈر دیتے ہیں یہ دیکھیں جی بہت زبردار جام پہ ڈریسز مل جائیں گے اور لوگ یہ ہی پہ آرڈر دے کے جاتے ہیں یہ دیکھیں اور اس سے آگے وہ انار کلی ہے وہاں پہ بہت زیادہ اورتے ہیں اور شاید ویڈیو بنانا بھی مناسب نہیں ہے سو ایسے پنگیں نہیں لیتا میں سو ایسے میری ویڈیو نہ ڈیلیٹ کر دی جائے وومن کارٹ پہ سو بہر بہر سے دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو لیڈیز کی ہی ڈریسز اور لیڈیز کی شاپ ملیں گے یہ دیکھیں اتنا اتنی بڑی مارکٹ ہے یہ آٹھ بزار اور اگر آپ شاپنگ کرنے ہی چاہ رہے ہیں تو صرف آپ آ جائیں کھنٹا گھر بس اور آٹھ بزار آپ سے نہیں گھومے جانے ایک ایک بزار نہیں گھوما جانا اور دیکھیں یہ یہاں پہ ہر طرح ڈریس اور یہاں پہ اڑتے ہی اڑتے ہیں اور ہر طرح یہاں پہ آپ کو ڈریس مل جائے گا اور بہت سستے بھی ہیں یہ دیکھیں سولہ پچاس میں بھی ڈریس ملتے ہیں اور یہ دیکھیں بچوں کے اور سردی ہے سردی کی وجہ سے گلاف بھی لگے ہوئے ہیں ویڈیو لمبی ہوتی جاری لیکن آپ نے میری کمپلیٹ دیکھنی اور میں چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنے تو یہ تھا بہانہ بزار اب چلتے ہیں پانچ میں بزار میں چلتے ہیں اور یہ دیکھیں اوپر بلڈنگ ہے بہت پرانے اس سے آگے بھی ایک بلڈنگ ہے اور یہ پہ دیکھتے ہیں کیا کیا ملتے ہیں اور آپ کو دیکھاتا ہوں شروع میں سردیوں کے ڈریس ہیں اور یہ پہ کھانے پھینے کی چیزیں بہت مل جائیں گی یہ فور سنٹر ہے پہلوان فور سنٹر ہے سب سے پہلے اور اس سائیڈ پہ ڈرائی فروٹ ہیں اور یہ بزار کھانے پھینے چیزیں یہ پہ بہت مل جاتی ہیں چیزیں پہ ڈرائی فروٹ ہو گیا کھانے پھینے کا سمائے یہ ہی سے مل ے کا اور یہ دیکھیں آگے دیکھتے جاتے ہیں اس سائیڈ پہ ڈرائی فروٹ ہے اور یہ بھی ایک سٹورک بلڈنگ ہے جس کو تھوڑا سا رینویشن کر اچھا سا گھر دیا جیا ہے اور چپلیں جوتے اور دیکھیں کچھ جیٹس بھی لگی ہوئی ہیں اور یہ سائیڈ پہ دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں ہارڈ ویر سو رہے ہیں اور اس سے آگے چلتے ہیں آگے فروٹ کی شاپ آئیں گی کیونکہ میں ادھر پہلے بھی پیدا ہوا ادھر ہوا اور گھومتا ہی رہا تو چینجز آنا شروع ہو گیا اور مکس شاپ ہو شروع ہو گیا لیکن پہلے یہاں پہ بہت ہی مکس نہیں ہوتا تھا لیکن اس میں آپ کو فروٹ کی شاپ ملے گی فروٹ سٹارٹ ہو گیا فش کی شاپ مل جائیں گی اور دیکھر بھی کافی کپڑوں کی دکانے آگئی جیکٹ مل رہے کیونکہ سٹی ونٹر ہے اور شاپ جٹ ہیں بہت زیادہ اور دیکھیں آپ کتنا زیادہ مل رہے اور اس کا بھی اند تک آپ کو وزٹ کرواتا ہوں دیکھیں یہ وچ یہ جتنی بھی یہ مارکیٹ ہے بہت ہی بہت ہی سستی مارکیٹ ہے اور اگر آپ نے شاپ کے لئے آپ کو پہلے بھی بتا جو کہ شاپ کے لئے آپ نے آنا ہے اور یہاں پہ آگے یہ دیکھیں ہال سیل ڈیلر یہاں پہ بھی شاپ اور شاپ ہیں اور یہ دیکھ یہاں بھی سائیڈ پہ ویجیٹیبل ہیں آگے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھ کھانے پہ چیزیں ہوگی آپ کو یہی سے ملیں گے اور دیکھیں کتنا ساس اترا فروڈ ویجیٹیبل ہیں اور فروٹ یہاں سے ملے گا اور اس سائیڈ پہ دیکھیں آپ کو دکھاتا ہوں اس سائیڈ پہ آپ کو مل جائے گی فش کی شاپ یہ رکھیں لوگ فش بھی لینے آنا آپ نہیں آرہ تو ادھر یہاں یہ رکھیں یہ فش کی شاپ اور یہ رکھیں یہ فش کی شاپ ہیں بھاری سے کنا آگے جتنے بہت بہت ہی لما بزار ہے تو اگر میں پورا پورا کمانا جرو کر دیا تو میری ویڈیو دو تین گھنٹے کی ہو جائے لیکن آپ کو میں آئیڈیا دے شاپنگ کے لیے ایک ایک بزار کا پروپر آئیڈیا دے رہے دیکھیں یہاں پہ مرچ مسالہ جاب ہیں اور اس سائٹ پہ بھی یہ دیکھیں ہر چیز آپ کو ملے کی کھانے بینے کی فروٹ ویجی ڈی ڈی یہ دیکھیں آگے آرہی ہیں ٹوائل شاپ آگے ٹوائل لمبے تو اب چلتے ہیں آگلے آگلے بزار میں سوہ چلتے ہیں گمری بزار اور اس میں دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا اس میں اتنا زیادہ رش تو نہیں ہے اور یہ بھی ہالسل کے بزار اور جہاں پہ جتنا بھی ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے ایک طرح اس کو ہم کیا ستی ہیں سوطرمنڈی اس کو کہا جاتا ہے ٹریڈنگ ٹریڈنگ کا بزار اور دیکھیں یہاں پہ جتنے بھی یہ جتنے سیل پرچیز کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اسی بزار میں بیٹھتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ پہ اتنا زیادہ رش بھی نہیں کیونکہ یہ صرف یہ پہ آفیس بنے ہو ہیں چھوٹے چھوٹے اور یہ چھوٹے چھوٹے آفیس بھی کرونوں کے ملکیت ہوتی ہے اور یہاں پہ جتنی میں ٹریڈنگ اور ٹریڈرز ہوتے ادھر ہی بیٹھتے ہوں اور یہ ہی سے ٹریڈ ہوتی ہے سیل پرچیز کی اور یہ ہی پہ جتنی بھی ڈیلنگ ہوتی ہے کسی بزار میں ہوتے اور بزار میں دیکھیں بلکل رش نہیں ہے اور صرف صرف یہ ایسے شاپ اور روز بنے دیکھیں ان کے ریٹ اور یہ دیکھیں اسی طرح ہے سو اس میں کچھ خاص نہیں ہے سو چلتے ہیں اگرے بزار میں اب ہی چلتے ہیں کار کھانا بزار ساتھوہ مزار رہیے اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کار کھانا بزار اس کو کہا جاتا ہے اور کار کھانا سر سمان ہوتا ہے وہ یہ ہی آپ کو ملتا ہے یہ دیکھیں اب یہ سیمپل رکھے ہوئے باہر جیسے میں کار کھانا فیکٹریز ہوتی ہیں وہ اپنے سیمپل یہاں پر رکھتے ہیں یہ دیکھیں تاکہ لوگ یہاں سیلیکٹ کر کے چیزیں پر چیز کریں اور یہاں پہ سیمپل ہوتی ہے اور یہاں سے دیکھیں یہ سیمپل ہے اور یہاں سے لوگ آرڈر دیتے ہیں جو بھی آگے فیکٹری یا اپنے برینڈ کے لیے جو بھی کپڑا لینا یہ دیکھیں اندر اسی طرح جو بھی کپڑا لینا یہاں سے سیلیکٹ کیا جاتا ہے اور یہاں یہی پہ آرڈر دیا جاتا ہے اور گمری بزار میں وہاں پہ کپڑا سیلیکٹ کیا جاتا ہے اس لئے اس کا نام کار خانہ بزار رکھا گیا کیونکہ جتنے بھی کار خانے فیکٹری ہالڈرز ہیں کو آگے دکھاتا ہوں یہ کلوت ہے کار ٹھوٹن ہے کون سی کار ٹھوٹن یوز ہوگی یہ ساری ڈیل ڈیل ہوتی ہے یہ دیکھیں اور یہ ساتھوہ بزار ہے یہ دیکھیں یہ کار بزار بھی زراری ہوگی اور اسی طرح یہ کمپلیٹ بزار کار خانہ کے اور سامنے بیکٹریز ہے اور اب چلتے ہیں آخری بزار ریل بزار میں یہ بہت بزی بزار ہے اس میں جیسے کہ ایک ومن کا بزار تھا اور یہ من کا بزار ہے اور یہ پر سرارڈی پہ گوڑڈ کی شاپ اور یہ دیکھیں جی فیبرک جتنے جینٹ کے کپڑے ہیں یہ ہی ملیں گے اومار فیبرک اور گوڑ یہ ہی سے ملے گا اور یہ پہ کرنسی ایکس چینج کے بہت شاپ ہیں یہ دیکھیں جی یہ پہ جتنے بھی بندوں کے کپڑے ہیں سلوار میز کا کپڑا یہ دیکھیں اور یہ پہ جتنے بھی گوڑ کی شاپ ہیں وہ بھی اسی یہ دیکھیں گوڑ 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 کی شاپ مل جائیں گی گوڑ گوڑ پر چیز کرنے آنا ہے گوڑ گوڑ نواز جولر اور اس سائٹ پہ ساتھ گوڑ کی شاپ ہیں اور جگہ 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 آپ کو گوڑ کی شاپ مل جائیں گی اور اس سائٹ پہ بھی اس ساتھ ساتھ یہ دیکھیں گوڑ کی شاپ ہیں اور کلاث ہاؤس ہیں اور یہ رکھیں جی پھر اکرام جولرز آگے مدینہ جولرز ہے اور اس سائٹ پہ آپ کو کلاث شاپ بھی مل جائیں گی اور آگے یہ رکھیں جی یہ پہ پیسوں کا بھی لین دین ہوتا ہے آپ کو فریش کرنس نوڈ بھی مل جائیں گے اور پھر آگے نوی جولر آگیا سنینہ جولرز جیسے دبائی میں گول مارکیٹ تھی اسی طرح اسی طرح یہاں پہ ریل بزار میں یہ گول مارکیٹ ہے سو اپنے گول لینے آنا ہے آپ نے ریل بزار میں آنا ہے یہ بہت لمبا بزار ہے سو میں آپ کو 8 بزار گھما دی ہیں اور آپ نے مجھے بتانا کہ میری ویڈیو کیسے لگے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور شیئر کرنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تابتا لگے ببائے